بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ رب العزت نے انسان کو تمام مخلوقات سے افضل تخلیق کیا اور اپنی عبادت کی ذمہ داری اس پر ڈال دی اس ذمہ داری میں جنات بھی شریک ہیں اس مقصد تخلیق کی پاسداری کرتے ہوئے جو انسان اور جنات اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور دنیا میں رہ کر اس امتحان میں کمیاب ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رضا کے ساتھ ان کی اجرت اور مزدوری کے طور پر یا یوں کہیں کہ ان کے انام اور اکرام کے طور پر اپنی اس جنت میں داخل فرمائیں گے جن کا تمام انبیاء علیہ السلام وعدہ فرماتے آئے ہیں یہ جنت کیا ہے اس کی عظمت و شان اور عجیب و غریب نعمتیں اور اس کی تقدیز غرض ہر حسن و خوبی کے متعلق قرآن کریم کی آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بہت بڑا مجموعہ تعداد موجود ہے ان میں سے چند ایک آیات اور چند احادیث مبارکہ کا ذکر کیا جائے گا اور فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو خود جنت کی طرف بلاتے ہیں اور جنت میں صرف وہی داخل ہوگا جو جنت کا شوق رکھتا ہے ایک صحابی کا ذکر کیا جاتا ہے جن کا انتقال جنت کی شوق کی وجہ سے ہو گیا قرآن پاک کا مفہوم ہے سورہ صوف اے ایمان والوں کیا میں تم کو ایسی تجارت ایسی سودا گری نہ بتلا دوں جو تم کو ایک دردناک عذاب سے بچا لے وہ یہ ہے کہ تم لوگ اللہ پر ایمان اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤں اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان میں جہاد کرو یہ تمہارے لئے بہت ہی بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو جب ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ ماف کر دیں گے اور تم کو جنت کی ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہرے جاری ہوں گی اور امدہ مکانوں میں داخل کریں گے جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہیں یہ بڑی کامیابی ہے اس سے معلوم ہوا کہ ازاد سے نجات اور جنت ایسی عظیم دولت مومنین مجاہدین نیکوکاروں کو عطا ہوگی ان آیات میں اس بات کی طرف ترغیب دی گئی ہے کہ انسان جنت کے حصول اور دوزق سے محفوظ ہونے کی تجارت کو اپنا شیوہ بنائے یہی تجارت انسان کو آخرت میں سود مند کرے گی ارشادِ باری تعالیٰ ہے وَسَارِعُوا إِلَا مَغْفِرَةٍ مِرْغُبِّكُمْ وَجَنَّتِنْ عَرْضُحَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ سُرَى آلِ امران اور مغفرت کی طرف دوڑو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیب ہو اور دوڑو جنت کی طرف یعنی ایسے نیک کام اختیار کرو جسے پروردگار تمہاری مغفرت کر دیں اور تم کو جنت انایت کریں اور وہ جنت ایسی ہے جس کی وسط آسمان کے برابر ہے یا زمین یا اس سے زیادہ ہے اس کی نفی نہیں کی گئی وہ تیار کی گئی ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لئے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو خود جنت کی طرف بلاتے ہیں وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَادَارِ السَّلَامِ سُرَى يُونَس اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف بلاتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دار السلام سے مراد جنت ہے حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک سردار نے ایک گھر بنایا اور ایک دسترخان لگایا اور ایک دائی کو بھیجا تو جس نے اس دائی کو لبائی کہا وہ اس گھر میں داخل ہو گیا اور دسترخان سے کھایا اور سردار کو راضی کیا پس سردار اللہ رب العزت کی ذات ہے اور گھر اسلام ہے اور دسترخان سے مراد جنت ہے اور بلانے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تمہیں کیا معلوم تمہارے لئے کیا کیا انعام چھپا رکھے ہیں حضرت سال بن سعید رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارک میں حاضر ہوا آپ نے اس میں جنت کی توصیف فرمائی یہاں تک کہ آپ نے اس کے اخیر میں یہ ارشاد فرمایا جنت میں وہ کچھ ہے جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی سور سجدہ آخر تک تلاوت فرمائی ان کے پہلو خوابگاہوں سے علیدہ ہوتے ہیں خواب فرض عشاء کے لیے یا تحجد کے لیے بھی اور خالی علیدہ ہی نہیں ہوتے بلکہ اس طور پر علیدہ ہوتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے رب کو عذاب کے خوف سے اور جنت کی امید سے پکارتے ہیں یعنی ان کو جہنم سے پناہ اور جنت کی حصول کی فکر لگی رہتی ہے اور ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں سو کسی شخص کو خبر نہیں جو جو آنکھوں کی تھنڈا کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب میں موجود ہے یہ ان کے عمال صالحہ کا صلح ہوگا اس آیت میں مسلمانوں کو عمال صالحہ کے ساتھ جنت کی حصول کی ترغیب فرمائی گئی خصوصاً رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی ایسی بڑی جزا بیان فرمائی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تحجد گزاروں اور رات کے وقت اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت میں اور ذکر الہی میں جاگنے والوں کے لیے جنت کے یہ بڑے بڑے انام ہیں جیسے کہ حدیث پاک میں وارد ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو ترجمہ سو کسی شخص کو خبر نہیں جو جو آنکھوں کی تھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب یعنی جنت میں موجود ہے جنت کا مختصر نظارہ کوئی جنت کی تیاری کے لیے تیار ہے کیونکہ جنت فنا ہونے والی نہیں رب کعبہ کی قسم یہ ایسا نور ہے جو لیلہ ہانے والا ہے ایسا پھولوں کا دستہ ہے جو جھوم رہا ہے اور ایسا محل ہے جو بلند و بالا ہے اور ایسی نہرے ہیں جو جاری رہنے والی ہیں ایسا پھل ہے جو پکا ہوا تیار ہے ایسی بیوی ہے جو بہت حسین اور جمیل ہے لپاس ہیں جو بڑی تعداد میں ہیں سلامتی کے گھر میں رہنے کی جگہ ہے ہمیشہ کیلئے میوے ہیں سبزہ زار ہیں خوشی ہے نعمت ہے حسین اور بلند مقامات ہیں صحابہ اکرام نے ارز کیا ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اس کے لئے تیار ہیں فرمایا انشاءاللہ کہلو صحابہ اکرام نے انشاءاللہ کہا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا جنت کے شوق میں انتقال ہو گیا جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حل اتا علی الانسان حین من الدہر آیت تلاوت فرمائی یہ جس وقت نازل ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک سیاہ فام آدمی بیٹا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کر رہا تھا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے اسے فرمایا تمہارے لئے اتنا کافی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بوجھ نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب اسے چھوڑو فرمایا یہ صورت نازل ہوئی اس وقت یہ آدمی آپ کے پاس موجود تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صورت اس کے سامنے پڑھی اور جنت کے حالات پر پہنچے تو اس نے ایک دم چیخ ماری جس سے اس کی روح نکل گئی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے ساتھی یا تمہارے بھائی کی روح جنت کے شوق میں نکلی ہے جنت میں وہی داخل ہوں گے جو جنت کے طالب ہوں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جنت کی مثال نہیں دیکھی جس کا طالب سو گیا ہے اور نہ دوزف جیسی مصیبت اور عذاب دیکھا ہے جس سے بھاگنے والا بھی سو گیا ہے اس میں بھی طلب جنت کی خوب ترغیب دی گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں وہی داخل ہوگا جو اس کی امید رکھے گا تیزہ ہم سب مسلمانوں کو اس کا امیدوار رہنا چاہیے ایک قدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بیان فرماتے ہوئے سنا کہ جنت میں اس کی حریص کی سوا کوئی نہیں جائے گا اس لیے جنت میں جانے کے خوب خوب حرص کرنی چاہیے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ایسے عمال ایسی زندگیاں عطا کرے جس سے ہمیں جنت میں جانا نصیب ہو جائے آمین یا رب العالمین اللہ حالان